ریگ وید آپ ترتے اور دھائی دیوانام سلے کے یوگے پہلا شلوک جس کا بفات اس فرقہ رہے وید وانی کو جاننے والا وید بن جاتا ہے چرم گیان پرابت کر کے سب کو جان لیتے ہیں تاوے ابدیش کرتے ہیں پرم نصفتی سلے کے ست جائت دوسرا شلوک جس کا بفات اس فرقہ رہی ہیشور کے اویقت پرکتی کو ویقت کیا اسی نے رشیوں میں وانی ڈالی اور ان رشیوں کو گتی دی یہ ہے ارث بھی دیوانام سلے کے تیسرا سلوک جس کا بفات اس فرقہ رہے جب لوک بن گئے تو دشاؤں کا اوپر نیچے کا ویوار ہونے لگا بھور یگی سے لے کے پری چوتھا چھلوک جس کا بفات اس فرقہ رہے مول پرکتی میں ایشور نے گتی دی تب سنسات بننے لگا عدیتیت سے لے کے امرت بھندوہ پنچوان چھلوک جس کا بفات اس فرقہ رہے دوہتہ ارثات دوہنے والی دکش ارثات کشل پرکتی نے کشل کاریگر سے پتی کو دعا سوری آدھی لوگ پرکاش دیتے ہیں امرت بندو کہے گئے ہیں ارثات ہے ایشور نشچے جو تمہاری پتری ہے وہ عدیتی اتپن ہوئی اس کے پیچھے سوری آدھی لوگ ہوئے جو کئی کلیان کا رکھے ہیں امرت کے بھائی ہیں یا دیوہ سے لے کے رینور پایت چھٹاش لوگ جس کا بفات اس فرقہ رہے ہیں سوری آدھی لوگ بھرہمن کا رہے تھے ناچ رہے تھے ان سے بکھرے پرمانوں دور دور جا رہے تھے یا دیوہ سے لے کے بھارتنا ساتوانچ لوگ جس کا بفات اس فرقہ رہے ہیں دیوے لوگ دیوے تت اور ایشور کی دیوے کریائیں گوڑ تتت پرمانوں سے لے کر سوری تک سب کو دھارن کرتے اور پارن کرتے ہیں اسٹو سے لے کے مارتن ڈماسیت آٹھوانچ لوگ جس کا بفات اس فرقہ رہے ہیں ایشور کی آٹھ پرکتیوں پر جائیں گیتہ میں کہیں ہیں یہی ادھیتی کے آٹھ پتر ہیں اس کا آرتھ ہے بھومی جل وائیو اگنی اکاش یہ پانچ من بدھی اہنکار یہ آٹھ پرکتیاں ہیں ان میں سے اکاش کو چھوڑ کر کے سب سے یہ لوگ بنے اکاش کوئی ٹھوس پدارت نہیں ہے اس میں یہ سب ستھاپیت ہوئے ان لوگوں میں سوری مکھ تھا سنتبیت سے لے کے آ بھرت جس کا بھوات اس فرقہ رہے سوری دوارہ سمیں بنتا ہے اس کے کرم سے جنم مرن ہوتے ہیں اس دے کے دوارہ ہی جیو آتمہ کا جرن مرن ہے یہ تھی جتیو بھرگ چنیشٹہ سے لے کے نیشٹہ پہلا شروع جس کا بھوات اس فرقہ ہے ایشور شالی اوجسی ویر کو راجہ بننا چاہیے اتا دھان ایشور والی ماتا نے جس ویر سلطان کو دھارن کیا وہ ویر تجسی شطر کو ہرانے اور مارنے کے لیے اوجسی پر شنشایو گیا بہتر سے سمپنبانے والا اس لوگ میں راشت میں منوش اندر ایشوروان راجہ کو بڑھاوے اس کا ونندن کرے دروہ سے لے کے گربہ دوسرا شروع جس کا بھوات اس فرقہ ہے سینہ پتی اندر ایشوروان اچھی سینہ والا ہوں رشوہ سے لے کے تیسرا شروع جس کا بھوات اس فرقہ ہے سینہ پتی کے ساتھ اشنی ویر تیر بھکامی ہوں اس سے گرے ہوئے ارثات اس کے ادھین سستو ویر ہوں جو پالتو بھیڑیوں کے سوان شطروں کو چیر پھاڑ کر رکھتے ہیں سینہ پتی کے ساتھ ہی اس کا دوسرا بھاو اجھاتمک بھی ہے اندر جیو آتما یوگی کے ساتھ اشنی پران اپان سے گھرے سستروں سالہ برے بچار ہیں اس کا دمن پرانہ یام سے ہونا تب اندر کی وردتہ ہوگی سامنا سے لے کے چوتھا شلوک جس کا بھاوات اس پر گا رہے اتم سینہ پتی کے گن کرتا میوں کا اس میں برنن ہے کہ یہ سینہ پتی مان سہیت شیکرتہ سہیت یدھروپی یگے کو پہنچتے ہی مترتہ کے لیے جو ستے ہیں کبھی اس ستے نہیں ایسے کو رکھتے ہوں دھنوں کو دینے والے اشنی ویر پرشو کے ساتھ اندر بسنے والی پر جاکو ہیویر سینہ پتی سہستروں کی سنکھیا میں دھارن کرو مندوان سے لے کے اپت ماسی پانچہ شلوک جس کا بھاوات اس پر گا رہے اچھا راجہ پرجا کو اندھن سے یکت کرتا ہے پرجا کے اجیان کو دور کرتا ہے شترو کو جیتا ہے سنا مانا سے لے کے جگھن چھٹا شلوک جس کا بھاوات اس پر گا رہے اندر سوڑے کا یا ادھے ہی کامناوں میتروں کے ساتھ پر نہوں تم سے لے کے یا نان ساتھوانچہ شلوک جس کا بھاوات ہے اندر ارثات یوگی نموچی نے نموچی نہ چھوڑنے والے منشے کے لپٹے ہوئے مو کو نسٹ کر دیتا ہے تمہیں تانی سے لے کے آٹھوانچہ شلوک جس کا بھاوات اس پر گا رہے اندریاں آتما کے انکول رہے تو پرسن نہ رہیں گی جدی اوپر فیلنے والے ون کے جھاڑوں ارثات لو مو آدھیکنٹ کاٹ دیا جائیں گی چکرم سے لے کے اوستیشو نو اشلوک جس کا بھاوات اس پر گا رہے ہیں جیسے سورہ اوستیوں کے رس کو گو دودھ کو جلو کو دھارن کر مدھو امرت کر دیتا ہے ویسے ہی یوگی سنسار کے پدارتھوں کا امرت بنا دیتا ہے یہ شریح چکر بھی جل ستھل نبھ میں چل رہا ہے وہی سب کو مدھو سے مِتھاس سے مو سے اچھا دیت کی ہوئے ہیں اسے جان کر گیانی رس کو لیتا ہے اس شادی سے لے کے اسیہ ویدہ دسوان شلوک جس کا بھاوات اس پر گا رہے ہیں سنسار اتپتی کے وشے میں ایسی انشچت باتیں کہہ کر وید نے سنسار اتپتی کے گیان کی مہتہ دکھائی ہے وہی پروکش گیان ہے کیول کلپناوں سے اس کا نرنے نہیں ہو سکتا اس کے نشچت کرنے کے لیے پرتیکس درستہ یوگی اندر کی ہی بات مانی جائے گی سنسار اتپتی ایشر کو ایکشن شکتی سے پرکتی کے اپادان دورہ ہوئی یہ پروش سوکت میں آگے بتایا جائے گا اور پہلے منتروں میں گتی دھتا اندر بھرم مکاوی سنکیت کیا گیا ہے ایسے انیکانت واد کے وچار ویقت کر کے وید نے پروکش وشیوں میں وچار کرنے کی چھوٹ دی ہے پروکش وشیوں میں انیک ترشتیوں سے وچار ہونا چاہیے یہ مت وید نے ویقت کر کے گیان پر پورن ویرام لگا دینے کا نشید کیا ہے گیان کا پروہ چلتے رہنا چاہیے یہ ہے وید کا ادار اپدیش سنکیتہ سے اوپر اٹھا ادیش ویاس لے کے ودوان گیاروان شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے نبھانت گیان کی پرابتی سمادھی دورہ ایشور سے ہی ہو سکے گی اس سے پہلے منتر کے وچاروں کا یہ سمادھان ہے ایتی چتردو بھرد واسو نام سے لے کے سو شرط اور دھو پہلا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے یگے چانے والے اور دھنیوں کا کرتو ہے کہ وہ ویر اور ودوانوں کا مان کریں ہوا سے لے کے سوے دوسرا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے دیوتاؤں کا یگے وش بھار میں ہو رہا ہے سو کے لاب کے لیے دھو لوگ سے بھومی تک ایم سے لے کے مسامی تیرہ تیسرا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے سرشریشت گیانی ویدوان ہمیں سروپکار کے یوگے بناویں آن تت سے لے کے دھوڈوکشن چوتھا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے بھومی کی اپ لبدیوں کے لیے جنتا اندر کی سوری ورشہ ایشر کی چاہنا اور ستتی کرتی ہے شچیو سے لے کے پرکش پانچوان شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے وقت گنوں والا ایشر پوجنی ہے سینہ پتی اور راجہ میں بھی یہ گن ہونا چاہیے یدوان سے لے کے کرتتت چھٹاش لوگ جس کا بھوارت اس فرکار ہے من کامنام کی پورتی کے لیے اکت گن ویشیش ایشر کا سہارا تو سہارا لوگ پرنتو کامنایں ان کے سمال پویتر ہوں راجہ پر بھی منترات لگتا ہے یہ دی پنچوان ورک پرسو سے لے کے سندھو روجسا پہلا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے کہ ہے آپ تو پرشو اتم مہمہ کو پرکٹ کرو کارے رتھ یہ جمان کے گھر میں کرم کرنے والا کہتا ہے سندھو نے اتی بڑے بل سے ندیوں کا پرتیک ساتھ کا تین بھاگوں میں ہی سنکر پرکرن من کیا ہے پرس سے لے کے اس ہی دوسرا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے یہ سندھو تیرے پرکشتہ سے جانے کے لیے ورم نے مارگوں کو کھولا ہے جس سے کی تُو انوں کو بلوں کو دوڑی ہے بھومی سے لے کر پرتوں کی پرکشت چوٹی تک جاتی ہے جو کہ اس سنساروں کا عدیبت کرتی ہے دوی سے لے کے رروعت تیسرا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے بھومی سے اوپر دھو لوگ میں شبت فیلتا ہے سورے کے ساتھ انت بل روب جل اوپر اٹھتا ہے برشائم منوں میگ سے جل برساتی ہیں سندھو اس فرکار چلتا ہے منوں ویزار گھرج رہا ہے اتاج سانڈ گھرج رہا ہے ابھی توان سے لے کے انکشسی چوتھا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے یہ سندھو ماتائیں جیسے بچے کی اور مانو گو دودھ کے ساتھ ستوتھی کرنے والے تیری اور آ رہے ہیں یدھ کرنے والے راجہ کے سمان تم ہی تٹو پر لے جاتے ہو کیونکہ آگے بڑھنے والی ان پر جاؤں کی آگے کے پرد کو پرابت کرتے ہو امام چلے کے شومیاں پانچان چلوک جس کا بھوارت ہے یوگی آتمک آنند کی دھاراؤں کی پرشنشہ کرتا ہے چھٹا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے یہ یوگی آتمان تو شید روپی رت کے ساتھ جن ناڑیوں کے ساتھ گتی کرتا ہے ان میں پرثم گتی کے لیے تشٹامہ ناڑی سے سنگت ہوتا ہوا سسطو اور رسا کے ساتھ اس شید ناڑی کے ساتھ کبہ اور پہل مہتنوں کے ساتھ گومتی اور ریبھو کو پرابت ہوتا ہے ریجی تیرنی سے لے کے درستہ ساتھ میں چلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے اکت ناڑیوں کی ساندھنا سے آتھوا کا روپ نکھر جاتا ہے سو شوا سے لے کے مدھو ریدھم آتھوا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے یوگی کی اندریاں شیر کے روم روم سب پتر پسند ہو جاتا ہے منتر کے اکت وشیشن بھوگولک سندھو ندی پر کہاں گھڑتے ہیں یہ وچارنا چاہیے سکرم سے لے کے ویریپشن نوہ شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے شیر اندری آدھی کی سادھنا دوارا یوگی مہیمہ یوگ تو جاتا ہے راتھ آدھی کا جوڑنا سنگرام میں اترنا یہ باتیں بھی سندھو ندی پر لاغو نہیں ہوتی یہ تھی سبتم ورد آواز سے لے کے ودی بھدہ پہلا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے گھر گھر میں اندر سوری سوری کی کرنوں کو مرودوائیوں کو دھو لوگ بھو لوگ کو پران پرد شد بنانے کے لیے خود بھد آن فل چڑی بوٹیوں سے یگی ہونا چاہیے چادو شریشتم سے لے کے یت پروت دوسرا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے یدھوی ایک فرکار کا یگیہ ہی ہے ہی بدوانوس یگیہ ککرو ہاتھوں میں نیانترت کھوڑے کے سمان سنچالک کے ادھین بل کو پرابت کرتا ہے میں کسمان آدھر یوگی سامین نشچے شتروں کو پراث کرنے والے بل کو پرابت کیے ہوئے جو ناشکارک شتروں کو بڑے اشعر پانے کے لیے بھی نشٹ کرتا ہے جس کا بھوارتی ہے کہ یدھوی ایک فرکار کا یگیہ ہی ہے تج سے لے کے تیسرا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے شاشن روپی یگیہ کا ورنن ہے شاشک لوکوریہ ہونا چاہیے اس راجہ روپی ازمان کا نشچے ہی وہ یگیہ پرجام کو بھیاپت ہو جیسے پورا منشے کے لیے گانے کو پرابت ہو ارثات جو اتحاس میں گیا جائے پرتھی کا وانی کے روپ میں اور گھوڑے کے روپ میں تجسسی روپ میں ہنسہ رہیت کاریوں میں یگیہ کو واہ ہنسک جنہ کو ان کو واہ اس راجہ کو آشریہ لیں اس کا بھوارت ہے شاشن روپی یگیہ کا ورنن ہے شاشک لوکوریہ ہونا چاہیے اب ہاتھ سے لے کے شلوک مدرے چھوٹھا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے شاشن اپنی پرجہ کے یگیہ جنہوں کا ستکار کرے بھرنٹو نو سے لے کے بھرنٹو نو سے لے کے چھٹا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے شاشن میں ویدوان یگیاش پھیلاوے جنتہ کی شب کا منائے پوری ہوں سندر اگہوش ہو سنونتی چھلے کے آس بھی ساتوان شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے اس منطرات کی بنجنائیں اور ہیں ویدوان وانیوں کا پرچار کرتے ہیں گیانی اپسیچن کے لیے ان کا رس نکالتے ہیں بادل اور پہاڑوں سے جل نکلتا ہے منشیوں نے سینچنے کے کام میں لاتے ہیں اسی پرکار ویدوانوں کی وانیوں کے رس سے گیانی لوگ ترپت ہوتے ہیں اور انہوں کو بھی ترپت کرتے ہیں ایتے نیرہ سے لے کے سندوٹی آٹھوان شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے یہاں بھی ویانگات یہ ہے کہ آدمہ کے دیوے دھام پرابتی کے لیے سوم کو آدمہ کے لیے دھو یہ تھی نمو بھرک اب بھر پرشو سے لے کے ناشوپ سے پہلا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے یہاں بھی بینجنا ہے مرد شلشت ہے وائیو منوشی کے لیے ورشا کے بندوں کو لانے والے وائیو جیسے منوشی ہیں ویسے ہی دھاننا دی پڑھانے والے یگ्य اور ویش پرشنچنی ہیں شرے سے لے کے واہ وردھو دوسرا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے چرہ چر پردارتوں کی وردھی کے لیے ورشا وائیو سوری کرنے جیسے اوشک ہیں ویسے ہی ویدوان اور ادھیوگی جن اوشک ہیں پر یہ سے لے کے اویدھو تیسرا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے سوری آدھی پردارتوں کے سما جن ہیت کرنے والے منوشیت جگت میں پرکاشیت ہوتے ہیں یوشما کے ہی سے لے کے آگتہ چوتھا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے اس جیون روپی یگ میں سسنگٹ دھوکر کے پریشنم سے کام کرو تب ہی یگ سفل رہے گا تمہاری گتی سے کسی کو کشت نہیں ہوں یوثم سے لے کے پری پروش پانچوان شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے وائیو کے سمان ویدوان یہ سسی ہو کر ستنتر وچرے پرس سے لے کے یہ یوت چھٹا شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے دویش تور ہوں ابھیش دھن ملے ایسا ویدوان کریں یا اور درچی سے لے کے گوپی تھے اسٹو ساتوان شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے جو یگے میں ستھت منوشی یجوان کے سمان یگے کی سمابتی پر مرتوں کے ویدوانوں کے لیے دھنمان کے سمان دکشنا دیتا ہے وے اچھے ویروں والا ہوا آئیو کو دھرن کرتا ہے وہد دیوتاؤں کی بھی رکشہ میں ہوتا ہے ارثات دکشناوں سہیت یگے کرنے والا یجوان دیو ویدوانوں کی رکشہ کرتا ہے اپنی آئیو ستھر کرتا ہے اور ویر پتھر باتا ہے تے ہی یگے سے لے کے چکانہ آٹھوان شلوک جس کا بھوارت اس فرکار ہے یگیوں میں رکشک مہت شالی ویدوان ہو ارثات وے یگے کرنے والے جن یگیوں میں رکشک ہو عدت نام سے پرسدھ وے شانتی پچانے والے ہو وے مہت کو بھی چاہتے ہوئے یکی کے نیانترن میں ویگ یکترات سے چلنے والے ہم ویچار شیلوں کی رکشہ کریں ویگ گراسوں سے لے کے ارے پسا پہلا شروع جس کا بھوارت اس فرکار ہے راجہ لوگ ویدوان اور شب کرم کرتا تتھا نشپاپ ہوں اگ نید نسے لے کے ایتھے تنیتے دوسرا شروع جس کا بھوارت اس فرکار ہے ویدوان لوگ ست انویشن میں لگیں جس کا بھوارت اس فرکار ہے منوش اپکت گھنوں والے ہوں تو شانتی رہے گی جو وائیو کے سمان دوستوں کو کپانے والے آگے بڑھنے والے اگنی کی جوالاؤں کے سمان نانا دیپتیوں والے کچھ دھاری اور دھاؤں کے سمان ششت کاموں سے یکت اپنے جوالاؤں کے بندے بندوا میں پلے یوگ ویجی ہوتے ہیں ایشن کے استواتی والے اچھی پرتبہ پاتے ہیں تپسی جن نیموں سے بندے ہوتے ہیں کروانوں سے لے کر سیشا چھٹا چھ لوگ جس کا بھوارت اس فرکار ہے ویدوان لوگ سمو روپ میں کام کریں ہستے کھیلتے ہوئے اور سام سے لے کے ممیرے ساتھوان شلوگ جس کا بھوارت اس فرکار ہے ویدوان بڑے بڑے کام اپنی تجسدہ سے پورن کرتے ہیں سبھا گاؤں سے لے کے سنتی آٹھوان شلوگ جس کا بھوارت اس فرکار ہے وائیوں کے سمان فیلی ہوئی اشوری وی بھوٹیاں ہمیں سبھا گشاری بناویں یہ پراتھنا ہے ایتی تریو تشو ور اپشیا مسیہ سے لے کے بھواریت پہلا شلوگ جس کا بھوارت ہے گیانی اس مرن دھرم والے جگت میں مہین والے امر ایشور کا شاکشات کرتا ہے ارت بھوٹی کا گنی پر ڈال کر ایشور کا ورنر کیا ہے یہ انیوکتی الانکار ہے گوہا سے لے کے ویکشو دوسرا شلوگ جس کا بھوارت اس فرکار ہے بھوٹیک جٹھر اگنی داواغنی کا ورن کرتے ہیں بھرم اگنی کی ویمجنا کی ہے کہ اگنی کے سمان ہی بھرم ویعاپک ہے گوہ ہدنے میں چھپا ہے سوری چندر اس کے نتر ہیں پر ماتو سے لے کے انتہ تیسرا شلوگ جس کا بھوارت اس فرکار ہے یہاں بھی اگنی کے روپک سے سر ویعاپک کی اشور اگنی کی اور منطر کا سنکیت ہے جیواتما بار بار دھنے اور ونسپتیوں کے سمان ان شریروں کو دھارن کرتا اور تیاغتا ہے پر ماتا کی گودھ کے سمان سکھ دائنی اشور کی گودھ میں جا کر کے اندیت ہوتا ہے تد امرتم سے لے کے سوپرچیتا چھوٹھا شلوگ جس کا بھوارت اس فرکار ہے جیو اتمن ہوتا ہے ماتا پیتا ویدہ ہوتے جاتے ہیں اس جنم مرن کے چکر کو نہیں جان پاتا گھانی گروہی سے اس گپت تتو کا گھان کر سکتا ہے یوں اسما سے لے کے تم پانچوانچ لوگ جس کا بھوارت اس فرکار ہے جو شردہ سے یگے کرتے اور اپنے گھان اگنی کو پسٹ کرتے ہیں وہ اشور سست رانکھوں سے ارثات کرپا درشتیوں سے انہیں دیکھتا ہے وہ سب اور پرکتی اکشیں سر ویاپک ہیں کم دویشو سے لے کے گامی واسی چھٹانچ لوگ جس کا بھوارت اس فرکار ہے ہے اشور سنسار کے سنگھار کا کھیل کرتے ہوئے سب شرشتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہو یہ کوپ کیوں ہے یہ پوچھو سے لے کے وریدھان ساتو آشلوگ جس کا بھوارت اس فرکار ہے ہے اشور سنسار کے سنگھار کا کھیل کرتے ہوئے سچ شرشتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہو یہ کوپ نہیں ہے ویشوچوں سے لے کے وابردھان ساتو آشلوگ جس کا بھوارت ہے سورے کے روپک دوارہ پتایا ہے کہ جیواتو آبی ویبھن ویشیوں میں جانے والی اندریوں کو اپنی شکتیوں سے جڑے ہوئے اپنے ساتھ بسنے والوں کے ساتھ پرکاشیت ہوتا ہے چتور دشو ورگ اگنی سے لے کے پرندھم پہلا شلوگ جس کا بھوارت اس پرکار ہے اگنی ویدوان ویجے دلانے والے اشور تیار کرتے ہیں ویدوان ہی رن ویدیا میں نپن ویروں کو تیار کرتے ہیں بھوتک اگنی مواز سنسکار دوارہ ناری کو گرستنی بناتا ہے ویدوان روپی اگنی شکشہ دوارہ ناری کو اور ماتا اور گھر پربندھ میں نیپت بناتا ہے پر ایشر اگنی سب سے نپن نہ ہے اگنی سے لے کے پرونی دوسرا شلوگ جس کا بھوارت ہے یہاں اگنی شبد نیتا کے لیے ایشر کے لیے سینپتی کے لیے پریوکت ہوئے ہیں اگنی نرس سے لے کے سریجن تسام تیسرا شلوگ جس کا بھوارت اس پرکار ہے ایشر ہی رکشک ہے پرجہ دائک ہے دروگوں سے رکشہ کرتا ہے اگنی سے لے کے پرونی دوسرا چوتھا شلوگ جس کا بھوارت اس پرکار ہے یہاں شلیشن کار دوارہ اگنی سورے اور ایشر کے مہت کا برنن کی آئے ہیں اگنی سے لے کے گونام پانچوان شلوگ جس کا بھوارت اس پرکار ہے یکیوں میں پرمان کال میں منشہ اس کو پکارتے ہیں پکشی گیانی آکاش میں سمادھی میں اس کو یاد کرتے ہیں سہستروں ستتیوں سے بھی وہ آگے ہیں ارثات اس کا پار نہیں پایا جاتا اگنی سے لے کے نی شچا چھٹا شلوگ جس کا بھوارت اس پرکار ہے بھوٹک اگنی کی سب کو چاہے گانے میں بانی کو اگنی تتو سہہتہ کرتا ہے بھوٹک اگنی گھرچ سے اور ایشر اگنی دھول سنے پرم سے پرابت کی جاتی ہے اگنے سے لے کے یہ جس ساتوان شلوگ جس کا بھوارت ہے اگنی نام سے بھگوان جی کی مہمہ کا ورلن ہے یہ تھی پنچ تشبت یہ ایمان سے لے کے بھی ویش پہلا شلوگ جس کا بھوارت ہے سب منوشی جو سب جگت کو رچنے دھارن کرنے پالنے تتھا وناش کرنے اور سب جیوں کے لئے سب پتار توقع دینے والا پرمیشور اپنی بیابتی سے اکا شادی میں بیابت ہو رہا ہے اسی کی اپاس نہ کریں کم سے لے کے ویش چکشا دوسرا شلوگ جس کا بھوارت اس پر کار ہے یہ منشیو یہ جگت کہاں بستا ہے کیا اس کا کارن ہے اور کس لیے اتپن ہوتا ہے ان پریشنوں کا اکتر یہ ہے کہ جو جگدیشور کاری جگت کو اتپن نہ تتھا اپنی ابھیشتر ویابتی سے سنسار کا اچھادن کر کے سرویگتہ سے سب کو دیکھتا ہے وہ اس جگت کا ادھار اور نمیت کارن ہے سرشکتی مان رچنا آدھی کے سمرت سے یکتھ ہے جیوہ کو پاپنی کو فل دینے بھوگے گھنانے کے لیے اس سب سنسار کو اس نے رچا ہے ایسا ماننا چاہیے وشوت سے لے کے ایکہ تیسرا شلوگ جس کا بھوارت اس پر کار ہے جو شکشن سے شکش بڑے سے بڑا نیرہ کار اتھیان سامتھ والا سروت راہی ویابت پرکاش سروپدی تھی اپرماتمہ ہیں وہی اتی شکشن مکارن سے ستھولکارے روک جگت کے رچنے اور بناش کرنے کو سمرت ہیں جو پروش اس کو چھوڑ انیے کی اپاس نہ کرتا ہے اس سے انیہ جگت میں بھاگ کہیں کون ہے کم سے لے کے دھارین جو تھا چلوگ جس کا بھوار دیس پر کار ہے اس منتر کے تین پادوں سے پرشن اور انت کے ایک پاد سے اتتر دیا ہے برکش شبت سے کارے اور ون شبت سے کارن کا گرہن ہے جیسے سب پردارتوں کو پرتھی پرتھی کو سوری سوری کو ودیوت ودیوت کو وائیو دھارن کرتا ہے ویسے ہی ان سب کو ایشور دھارن کرتا ہے یا تیسے لے کے وریدھان پانچواش روک جس کا بھوار تسورگار ہے جیسے اس سنسار میں ایشور نے نشکرشت مدھیم اور اتکرشت وستو تتھا ستھان رچے ہیں ویسے ہی سباپتی آدھی کو چاہیے کہ تین پرکار کے ستھان رچ کر وستووں کا پرابت ہو کر بھرمیجر سے شیر کا بل بڑھائے اور مطروں کو اچھی شکشہ دے کے ایشوری یکتو ویشو کرمن سے لے کے سوری رستو چھٹا شلوک جس کا بھوار تسورگار ہے جو منشی ایشور نے جس پریوجن کے لیے جو پدات رچہ ہے اس کو ویسا جان کے اپکار لیتے ہیں اس کی دردتہ اور سیادی دوشوں کا ناش ہونے سے شتروں کا پرلے ہوتا ہے اور وہ آپ ہی ودوان ہو جاتے ہیں واجسپتی سے لے کے سادو کرمہ ساتھویں شلوک جس کا بھوار تسورگار ہے منشیوں کو چاہیے کہ جس نے بھرمچرے نیم کے ساتھ سب ودیہ بڑی ہو جو دھرماتما آلس اور پکشپات کو چھوڑ کر اتم کرموں کا سیون کرتا ہو تدہ اتم تدہ شیر اور آتما کی بالت سے پورا ہو کر اس کو سب پرجا کی رکشہ کرنے میں ادھی پتی راجہ بنا دی اس سکت کا پورا بھاش رشی دیانند کے یجر وید ادھی سترہ منتر سترہ سے تیس تک کے ادھر تک لکیا ہے اس پرکار سے شوٹ شوور سما پت ہوا چک شوش سے لے اپ اپ رت تھام پہلا شروع جس کا بھوا تیس پرکار ہے سوری و درشن گیان کا پتا اپنی ویچار شکتی سے گمبیر اور سب کو دھارن کرنے والا جل کو اتپن کرتا ہوا اس پرنیت ہوتے شوک سمسے ستھول روپ میں آتے ہوئے دھیا پرثی دھولو کو اور بھولو کو اتپن کرتا ہے ارثات جس کا بھوارت ہے سروگ کے ایشر کی پرنی سے اس لوک لکانتروں کی رچنہ ہوتی ہے ویش کرما سے لے ایک باہو دوسرا شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے ایشر اندری آتی تھے سرشکتی امان ہے آتما وی شیر میں اندری سے شکشم ہے ایشر ایک عدیت اتتو ہے یو نا پتا سے لے ینت ی تیسرا شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے شرشتی کرتا ایشر کو سب ہی ویدوان جان نا چاہتے ہیں تو سے لے سم کرنون مانی چوتھا شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے رشی تتردرستہ اپنا سروس ایشر کے ارپن کرتے اور چرہ چرہ میں اس ہی دیکھتے ہیں پرود دیواز سے لے ویش پانچہ شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے آدی شرشتی کے پرمانو میں مکت جیواز کو گیاں چکشو سے دیکھتے ہیں تمیت گرب سے لے تست چھٹا شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے آدی شرشتی میں نیمت کارن ایشر اپادان کارن پرمانو میں بھیا پرکتی دیتا ہے اس عویقت پرکتی میں ہی اپادان کارن میں کارک سمان سب لوگ چھپے رہتے ہیں نہ تم سے لے چرنتی سات پرکتی جس کا بھوارت اس پرکار ہے اجیانی کام بھوک پرائن کترکی شردہ ویدیا کے گھمند میں کارم دھرم سے رہیت پندیت اس پر تتو کو نہیں جان پاتے جو ان کے ہی بیتر ان کے اترکت چیتن چھپا ہے یہ سب دشور یستے سے لے کے سیس پہلا شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے کرود بھی ایک انوکھا بھاو ہے یہ راکشش بھی ہے یہ بینا وچار کے ہے اور دوستوں کے دمن کے لیے پریوگ ہونے پر یہ ایشوری تیج بن جاتا ہے منیور اندروں سے لے کے سجو شا دوسرا شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے ایشوری تیج سجنوں کی دکش اور دستوں کی تارنہ کر کے نیائے کرتا ہے ایشوری تیج گیان وچار سے یکت ہوتا ہے ابھی ہے سے لے کے تم تیسرا شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے ایشوری کو تیج روب میں بھی سمرن کرنا چاہیے جس سے ہم میں شکتی بڑھے اور ہمارے سینہ نائک دستوں کا دمن کر کے ہمارے لئے دھن سمپتی پرابط کرائیں تام سے لے کے دے ہی چوتھا شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے ایشوری سے پراتنہ ہے کہ اپنا تیج ہماری سینہ کو بھی پردان کرو اب حق سے لے کے میں ہی پانچ شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے میں اپنے اجیان وش تمہارا ترسکار کر کے تم سے دور ہو کر کے بھاگ گہن ہو گیا ہوں ہی تیج رو پربو مجھے بھی تیج اور بل دو ایم سلے کے باد دھیا پہ چھٹا شلوک جس کا بھوار اس پرکار ہے کیسی بھاو بھری کرن پکار ہے بھکت کی اپنے بھگوان سے من کے وکار ہی دسیوں ہیں ان کا ناش اشر کی ساہتہ سے ہی ہو سکتا ہے اب سلے کے پیواب سات پہنچ لوگ جس کا بھوار تس پرکار ہے اتم منتر میں اتینت پرہم میں بھاو ہے ایشر میرے داہنی ہو کر ارثات میرے سہائق بنے مو آورنوں کا ناش میرے مدھو پاتر سے ہم دونوں پیئے ارثات ایشر میرے بھاو کو جانے اور میں بھرماند کی انبھوتی کروں یہ دی اشت دشو ورگ توی اگنی روپا جس کا بھوار تس ورکار ہے ایشر کے منیو گنس یکت ہم لوگ بھی ششتر اشتر سہیت یدھ کی تیاری کریں اگنی ریو سے لے ندس ورک دوسرا شروب جس کا بھوار تس ورکار ہے یدھ میں ایشوری سہیتہ کی پراتھ ہے سہس سے لے تم تیسرا شروب جس کا بھوار تس ورکار ہے ایشوری شکتی مہان ہے اسے پانے کی پراتھ ہے ایک اس لے کرن مہی چوتھا شروب جس کا بھوار تس ورکار ہے ویجے کے لیے ایشور ور پا کر بھی ویر آرے جن چمکیلے جہکارے کرتے ہیں یدھ ہمیں ایشور پراتھ سے ساس وڑتا ہے اب ایوان نہیں آتا اور انیائی نہیں ہو سکتا منو بل بڑھانے کے لیے ایسی پراتھ بڑی اپیوگی ہیں ویجے شکریٹ سے لے کے آب بھوت پانچ واش لوگ جس کا بھوار ایشور روپ سینہ پتی سے ویجے کے لیے پراتھ نا اس کا نام اچارن سینہ کا بنو بڑھاتا ہے ہم اس بھید کو نہیں جانتے کہ کہ اس کی سہہتہ اچانک پرگٹ ہو جاتی ہے آ بھوت یا سے لے سن سری جی چھٹا شروع جس کا بھوار تیس پرک رہے بھگوان سن شروع سن سن شروع سن شروع اکت دونوں سن میں بھگوان جی اگر شکتی کی ستتی کی گئی ہے ہمیں ویجے روپ دھان می لے بھگوان جی ورن اور منیو شکتی ہمار ساتھ ہو ادھ ششت و انوا ست ست تین سے لے کہ شریعت پہلا شلوک جس کا بھوات اس پرکار ہے یہاں ایشری نیموں کا مہت ورنیت ہے سوم یہ چندرمہ بھی ہے اور سوم بھرمانند بھی ہے سومین سے لے کے آہت دوسرا شلوک جس کا بھوات اس پرکار ہے یہاں پراکت سندھرے کا ورنن کیا گیا ہے سوم اسے لے کے کچڈان تیسرا شلوک جس کا بھوات اس پرکار ہے یہاں بھوتک سوم سوملتا اور ادھیاتمک سوم بھرم رس انبھوتی دونوں کا ورنن کر دیا ہے ویدک دھرم کے ویرودھیوں نے سوم کو شراب لکھا ہے بھنگ بتایا ہے نشیلی جڑی بھوٹی کہا ہے اور پڑے لکھے بدھی شونیوں میں یہ وچار جم گیا کہ سوم شراب بھنگ یا کوئی نشیلی بھوٹی تھی اس اگیان کا ناش کرنے کو اوپر کا منتر ہے کہ بھرم گیانیوں کا سوم اوڑ ہے ادھے شرطپت بھرامن میں دیکھئے پرجاپتے ورا اے تے اندھ سی ید سومش سورا چے تتا سا ستیم شری جوتی سوما انتم پاپ ماتما سرا اردت سوم ست شرید جیوتی ہے اور سرا جھوٹ پاپ اور اندھکار ہے اور دیکھئے آچھد سے لے کے پاٹ تھی چوتھا شلوک جس کا بھوات اس ورکار ہے دور کے پرکوٹے کے سمانوی دھانوں سے رکشہ کیا ہوا ہے اے سوم تو برہتی رچاؤں سے رکشت ہے ویدوانوں میں ہی سنتا ہوا رہتا ہے تجھے راجہ نہیں کھا سکتا وہ بھوتک منشی نہیں کھا سکتا تو یہ سوم کیا ہے ساہت میں کعوی رس کو آلوکک نند کہا ہے سنگیت میں بھی آلوکک رس ہوتا ہے پر ان رسوں کی انبھوتی رام جی کے بھرو سے نہیں کر سکتے سہرد جا نہیں کر سکتے ہیں اعترے سے لے کے اعترے بھرامن میں ہے کہ گندھروں میں سوم تھا چندوں میں سوم تھا ٹھیک ہے سنگیت اور ساہت کی رس انبھوتی سوم ہے اور اسی پرکار سمادھی کے اند کی انبھوتی بھی سوم ہے یتوہ دیو سے لے کے اکریتی پانچوہ شلوک جس کا بھوار تس پرکار ہے ہے دیو سوم جو مجھے پیتے ہیں چندرمہ گھٹتا ہے مانو دیو اسے پی جاتے ہیں پرانتو وایو سوم کا رکشک ہے ورشوں کا مہینہ کرنے والا ہے ماسوں سے ورش بن جاتے ہیں اور ماس چندرمہ سے نہ پی جاتے ہیں وایو سو تراتمہ وایو سب لوگوں کا رکشک ہے چندر کا بھی ہے رمیہ سے لے کے پریشکریتام چھٹا شلوک جس کا بھوار تس پرکار ہے ویدوانوں کی وانی دینے یوگی وستو ہے منشیوں سے کی ہوئی پرشنشہ اورنی ہو سورے کی جوتی روپ روزدھو کا وستر اس پرکار گاتھا سے پریشکریت ہویا ہوا ہے کلیان ہی ہے بھوارت یہ ہے کہ سورے کی ودھو روپ میں اوشا کا ورنن ہے چتیرہ سے لے کے پتیم ساتھوان شلوک جس کا بھوارت ہے اسی پرکار ڈیڑھ سنکلپ اور گیان ہی ودھو کے ساتھ دہیج ہونا چاہیے ستوم آم سے لے کے پورو گوارتوان شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے سورے کا ویبھا اور اس کے سادھن پرکت الانکار روپ رہے ہیں سوموں سے لے کے سویتہ دھاپ نوانشلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے سورے کے پرکار سے ہی چندرمہ چمکتا ہے وہ آکاش مانو سورے کی پتری ہے پرکت کاریوں کا کس سندرتہ سے ویبھا روپ میں ورنن کیا ہے یہ آنے والے منشیوں کے ویبھا کی بھومی کا ہے منو سے لے کے گرہم دسوان شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے سورے کے کانتھی جب چندرمہ میں جاتی ہے اب شکر اور دوسرا شویت نقشتر سورے اس میں سائق ہوتے ہیں ریک سے لے کے چرا چرا گیاروان شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے وید ویہیت سمیت دن رات بیل ہیں کان پیئے اس لیے کہ پتی کے گن سن کر ودھو ادھر جاتی ہے کان ہی مانو لے جاتے ہیں شوچی تے سے لے کے پتی باروان شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے یہ سورے تجھے جاتی ہوئی کہ پیئے شب پرکاش میں ہیں جس کا بھوارت ہے کہ یہ بھی پراکت سندرتہ کا ورنن ہے پر اس میں جوتش کا ویجیان بھی ہے سردیائے آم سے لے کے پرید دھیت دے تیرمہ شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے سوریا کو دہیج روپ میں کرن روپی گویں جو ملی ہیں وہ مغا لکشتر کے سورے میں دربل ہو جاتی ہیں فاغل لکشتر کے سورے میں پھر ٹھیک ہونے لگتی ہیں یدشت وینا سے لے کے پوسہ گیاروہ شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے تری چکر رات تو یہ سد نوصر ہیں گرمی سردی ورشا روپ تین چکر ہیں آگے بھی جوتش کا کوئی رہی سے ہے ید یاتم سے لے کے تسیتو مندروہ شلوک جس کا بھوارت ہے یہاں جوتش کا رہی سے نہیں تہے شب کرموں کے سوامی ورک کے کاریوں کے لیے جب سوریا کے پاس پہنچتے ہی پہنچتے ہوں سب تمہارا ایک پئیہ نردیش کے لیے کہاں ٹھائرتے ہیں دوے تیسے لے کے ادوے دو سولوہ شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے وحد تیسرا چکر ہے عیشری نیم گپتہ ہے ودوانی یوگی جنوں کے گئے ہیں سوریا سے لے کے نماز سترمہ شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے منوش اس وچتر جگت کو اور اس کے پربند کو دیکھ کر اس کی رچنا اہم رچیتہ کو پرنام کرے ارثات ان کے پرتی آدھر بھاویقت کرے اور ان کے گیاتاؤں اور جوتر ودو کا پرنام کرے پوروہ پرم سے لے کے پناہ اٹھارمہ شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے سوری چندر کا سندر ورنن ہے یہاں رتمیں چندرماس سے مانی گئی ہیں نو نو سے لے کے دھرگمائیو انیس سوانش روک جس کا بھوارت اس پرکار ہے چندرما کا ورنن ہے دیوتاؤں کو بھاگ دینا تیتھیوں کا نرمان کرنا چندر کی کرنوں کو یدہ ودی سیون کرنے سے کئی روک جاتے رہتے ہیں سکی شکم سے لے کے کرنشوہ بیسوانش روک جس کا بھوارت اس پرکار ہے سنسار باہر سے بڑا سندر ہے پر ہے سیمل کے پھول کے سمان نسار اس میں ہی امرت لوگ کی اور جانا ہے ادیش وارت سے لے کے ودھی ایک کسوانش روک جس کا بھوارت اس پرکار ہے وشوہ مسوہ بہت دھن اور کلام سے یکت جن اور کوئی بھی اسٹری کی کامنا نہیں کرنی چاہیے پتا کے گھر میں رہنے والی کماری کنیا کو پاگے کا ودھی پورک یتن کریں ادیش وارتہ سے لے کے سرج بائیسوانش روک جس کا بھوارت اس پرکار ہے یہ وشوہ مسوہ بیوا سمبند کرانے والا وقتی ہے منتر سے یہ بھی سدھو راکی واہ کنیا کے یوٹی ہونے پر ہونا چاہیے انیر کشرا سے لے کے دیوہ تیسوانش روک جس کا بھوارت اس پرکار ہے ایش وارت سے پرانتھنا ہے کہ گھرست کنٹک رہیت سرل ہو دامپنتی نیم میں بندہ ہو پرتوا سے لے کے دھدھامی چومیس سوانش روک جس کا بھوارت اس پرکار ہے بھگوان کمارپن کے بندھن سے مکت کر کے پرابت پتی کے ساتھ کشلتہ پورک رہنے کی آگیا دیتے ہیں ستی میں ہو پنی روپ ہو پویتر ہو پرتو سے لے کے سبھاٹ ستی پچیس سانش روک جس کا بھوارت اس پرکار ہے گرست کے نیوں میں ودو بندی ہوئی سبھاگیا اور سو سنتان سے یکت رہے وار وہی بنے جو دھن ایم ویرے سے سمپن ہو پوسا سے لے کے پتنی گھر کے سامنی ہیں ان میں یہ یکتہ ہونی چاہیے کہ وہ سب کو وش میں رکھ کر سب کو اپنے کہنے میں رکھ سکے ایم پریم سے لے کے ودات ستائیس وانش روک جس کا بھوارت اس پرکار ہے اچھی سنتان ہو وردہ وستہ دا گھر کا پروند کرتی رہے گھر کے کاریوں میں چیتن رہے نیل لوہتم سے لے کے بدھتے اٹھائیس وانش روک جس کا بھوارت ہے یگہ ہو رہا ہے جاتی والے پرسن ہو رہے ہیں پتی واہ بندھن میں بھند رہا ہے دوسرا بھاو یہ ہے کہ سنسکار رجو وطی کا نہ ہونا چاہیے رجو دھرم سے جب کنیا شد ہوتی ہے تب سنسکار ہو میں رجو دھرم کا نیلا لال رکھت کرتوا ہے روک کا رکھے پرہ دہی سے لے کے پتی امنی تیسرہ شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے راج شدی کے بعد ہی سنسکار ہونا چاہیے سنسکار کے افسر پر ودوانوں کو بھی دان دیا جائے اشریرہ سے لے کے آبی دت ستے تیسرہ شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے رسولہ کا سماگن تو نشد ہے ہی اس کے وصر تک کچھونا برا ہے یہ سے لے کے آگتہ اکتیسرہ شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے ویوار نیروگستری سے ہونا چاہیے آ سے لے کے آراتیت بتیسرہ شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے دونوں ورودو شتر رہیت رہیں یہ اشیرواد ہے سمنگلی سے لے کے پریتن تیتیسرہ شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے ورودو کی مکھ دکائی کی ریتی بتائی گئی ہے تشترہ میں سلے کے یمار ہتی چونتیسرہ شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے ایسی بھی اسطریاں ہیں جن کے ساتھ سمنگل ہونے سے جیون سنکٹ میں بن جاتا ہے وہ سمنگل ویش ہو جاتا ہے اتہی ویدگ ویدوانوں سے پریکشن کرا ریا جائے ورودو کے گن اور سبحاؤں کی جانچ ویدوان کر لے تب سمنگل ہونا چاہیے آج سننم سے لے کے شندتی بینتیسوان شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے اسطریاں کو جو دوشو انہیں ویدوان دور کرے تب بھی واہ ہونا چاہیے انہیتہ سنبندگ گھور کشٹ کارک بن جاتا ہے گرمنامی سے لے کے دیوات چھتیسوان شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے پانی گرہن سبحاغ کے لیے ہیں یہ وحہ پرتیجہ کرتا ہے آتہ اسطرے کی اچھائیں پوری کریں اسے کوئی کشٹ نہ دیں سنبند بڑھا پے تک ہے بیچ میں چھوڑا نہیں جا سکتا یہ ایشور اور ویدوانوں کا نیم ہے تام سے لے کے شیشم سنتیسوان شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے ویبا ان کا ہی ٹھیک ہے جو ایک دوسرے کی کامنا پوری کرتے ہیں تبیہم مگری سے لے کے سہ اٹھتیسوان شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے آستکوں کا سب کچھ ایشور اپن ہوتا ہے میں ایشور اپنی قریبہ سے اتم سنتاندی یہ پراتھنا ہے پناہ سے لے کے شتم انتالیسوان شلوک جس کا بھوارت اس پرکار ہے ایشور سے منگل کامنا کی گئی ہے سومہ سے لے کے منشیجہ چالیسوان شلوک جس کا بھوارت اس ورکار ہے ناریہ کی سب دشاؤں کا ورنند ہے سوموں سے لے کے امام اکتالیس سانچ لوگ جس کا بہوارت اس ورکار ہے سوم گندرو سے یہ دشاہ وشیش ہے اور اگنی سے تاتوری یہاں ایشور ہے ایہیو سے لے کے گرہ بیالیس سانچ لوگ جس کا بہوارت اس ورکار ہے اس سے بیچ میں تیاغ طلاق کا نشید ہو گیا وان پرست اور سنیاس بھی سب کے لیے سامنے کام نہیں رہا آنا سے لے کے چتش پدے تنتالیس سانچ لوگ جس کا بہوارت اس ورکار ہے پدارت دھرم ارد کام موکش ان میں ارد کام کے لیے اور دھرم موکش کے لیے بھی سکہ رکھو ارثات جس کا بہوارت ہے کہ اکت شب کامنائیں ہی ایشور سے کی گئی ہیں اگو سے لے کے چتش پدے چوالیس سانچ لوگ جس کا بہوارت اس ورکار ہے گرست میں ناری اچب بہونا کی ہو تو سنتان اچھی بنتی ہے گھر میں میل رہتا ہے امام سے لے کے کردھی پینتالیس سانچ لوگ جس کا بہوارت اس ورکار ہے دس تک سنتان ہو ادھک نہیں و دس بہوتوں کا ارث وچک بھی ہو سکتا ہے ایکہ دشم پتیم سے رشی دیانان نے نیوں کے پتیوں کی سنکھا نیت کی ہے سامرگی سے لے کے دیو رشو چالیس سانچ لوگ جس کا بہوارت اس ورکار ہے گھر میں بہو کا پورنا دھکار ہو سسور ساس کی وے اپار لادلی ہو ننندے دیور اس کی آگیا مانے اور آدھر کریں تو اس ورکوں کو اپنا گھر بھول جائے گا پتی کے گھر میں میں پرسن نہ رہے گی سمنجنتو سلے کے دھتاتو نو سنتالیس سانچ لوگ جس کا بہوارت اس ورکار ہے سوکتویں برودھوں کے کرتبے اور ایشر وشواش میں ان کا پانند بتایا ہے یہ تھی ترتیو ادھیاری